مو کشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر عبدالدگانی ملک صاحب میرے ساتھ اکسلوزی باتشکت کا نکلے موجود ہیں ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے خاص کر ان کی کانسیونسی جہاں سے پہلے یہ الیکشن لڑتے تھے دوہزار چودہ کے بعد کن مشکلاتوں کا سامنا جو ہے وہاں پر لوگوں کو کرنا پڑتا ہے ملک صاحب سب سے پہلے میں آپ سے یہی جانا چاہوں گا کس طرح کی مشکلات آ رہی ہیں آج کر لوگوں کو دوہزار چودہ کے بعد خاص کر جب آپ کی سرکار تھی تب کیا مشکلات ہوتی تھی اور آج کیا مشکلات ہیں سارا ہی ڈسٹرب ہو گیا ہے ماحول ایکچولی جو اس کے بعد سسٹم بنا اس میں کوئی لوگوں کے مسائل جو ہے وہ علجتے ہی رہے سارے جمہو کشمی کے سطح پر بھی کافی تبدیلیاں آ گئی اور آہ جس طرح کا ایک آہ پچھلے ٹینیورز میں ایک ایک جوش بنا تھا تامیرو ترقی کا روزگار کا ایمپلائیمنٹ کا آہ امن کا یہ سب چیزیں جو تھی وہ قریب قریب ڈسٹرب ہو گئی اور وہ ٹوٹ گیا سارا مسئلہ ہم نے آہ دیکھا ڈی ڈی سی الیکشن کے بعد میں پھر سسٹم کے ساتھ جڑ گیا تو میں نے دیکھا جتنے بھی میجر ڈیولپنٹ سکیمز تھی وہ ساری بن پڑی ہوئی تھی ملک صاحب نئے جمہو کشمیر کی بات کی جارہی ہے لیکن میں آپ کو آپ سے یہ جانا چاہوں گا سمارٹ میٹرز پروپریٹی ٹیکس کیا یہ تمام تا جو سکیم ہیں یہ گاؤں میں بھی ایمپلیمنٹ ہو رہی ہیں یہ کوشش تو یہ لوگ کر رہے ہیں اور زور و شور سے میٹرز سمارٹ میٹرز لگانے کا ان کا کانٹریکٹس لوگوں کو دیا ہوا ہے آہ کیا مقصد ہے لیکن جو میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک تشدد ہے لوگوں کے اوپر اس کا کیا معنی ہے کہ ایک ایوریج فیملی جو سو یا ڈیڑھ سو یا پونے دو سو یا ڈائی سو روپیہ مہنے کا بجلی کا کرایا دیتی تھی جو فیملی کیا وہ اب دو ڈائی آزار یا تین آزار روپیہ کرایا دے گی یہ تو ظلم و تشدد ہو جائے گا لوگوں کے اوپر یہ جو لوگ آج جمہوں کے آہ کے اندر بھی آہ سڑکوں پر نکل رہے ہیں یہ نہائی تھی جینوین ہے یہ بہت زیادہ ظلم ہے اتنا ظلم اور اتنا تشدد یہ اس کی آدمی تمن مطبع قیاس بھی نہیں کر سکتا ہے ملک صاحب منوج سنہ لگا تھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوں کشمیر میں پانچ اگاز دوہزار انیس کے بعد جمہوں کشمیر کے نوجونوں کی سوچ کو ہم نے بدلا ہے یہ ہمارے لئے بڑی کامیابی اور دوسری بات یہ کہ جمہوں کشمیر میں ڈیویلومنٹ ہو رہی ہے لیکن اپوزیشن پارٹی کے جتنے میں لیڈر ہیں وہ اپنا چیشمہ اتار کر دیکھیں یہ تو میں کہتا ہوں جی خود ہی یہ لوگ آہ ان کے پاس ریکارڈز سامنے ہیں یہ یہ جو آج کل اس ٹرانسپیرنسی کے زمانے میں جتنا یہ جو ہوتا ہے پرپوگنڈا گورنمنٹ کی طرف سے یہ آج سامنے ہے یہ دکھ رہا ہے لوگوں کو بیروزگاری کے آپ انڈیکیٹرز چیک کر لیں جو ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں وہ خرابی ہوتے چلے گئے ہیں آلائنڈ آرڈر کو لے کر کے بات کرتے رہے ہیں ہم نے ایسے ایسے حملے آہ اس دوران میں ہوتے دیکھے ہیں راجوری کے اندر حملے ہو گئے باقی جو ہوں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان دعووں میں کوئی دم نہیں ہے بیروزگاری بڑھ گئی ہے آہ لوگوں کے مسائل اور مشکلات جو ہے انسٹریوشنز میں جو کام کاج کرنے کا سلسلہ ہے وہ کمزور ہو گیا ہے وہ پوسٹیں اتنی کھالی پڑی ہوئی ہے ریکریوٹمنٹ لوگوں سے ہونی رہی ہے تو جب بچوں کو روزگار یہاں یہ انڈسٹریل ایریا نہیں ہے یہاں یہ لینڈ لاکڈ ایریا ہے یہاں سب سے زیادہ جو روزگار آتا ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر سے آتا ہے آپ دیکھیں گے اگر پانچ چھے لاکھ کے چھے سات لاکھ کے قریب ایمپلائز گورنمنٹ سیکٹر میں یہاں ہوں گے وہ ہماری حکومتوں نے لگائے ہوئے ہیں لوگوں کو روزگار دیا ہوا ہے تب جا کے یہاں چل رہا ہے ملک صاحب منوشنہ یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو بجلی چاہیے اگر آپ کو پھائی جی نیٹ ورک چاہیے اگر آپ کو جو ہے ہر فیسیلٹی چاہیے تو آپ کو پے کرنے میں کیا دیکھتا ہے اگر پروپٹی ٹیکس لگایا جا رہے تو آپ کو پے کرنے میں کیا پروبیم الٹا چل رہا ہے بدقسمتی یہ ہے الٹا چل رہا ہے اسمبلی اور پارلیمنٹ کا ریکارڈ دیکھیں نکال کر کے ہم نے بار بار یہ مطالبہ کیا ہے کہ جمہو کشمیر کو کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے یہ جو انڈس وارٹر ٹریٹی انڈو پاک وارٹر انڈس وارٹر ٹریٹی ہوئی ہے اس کے وجہ سے جمہو کشمیر کو کافی لاس ہوا ہے اور اس میں کئی بار مطالبہ ہوا تھا کہ جمہو کشمیر کو مفت بجلی ملنی چاہیے چونکہ ہمیں اتنے پروجیکٹس بنانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے اس ٹریٹی کے اور کئی بار اس پر ڈسکشنز ہوئی تھی گورنمنٹ اپ انڈیا کے کمیٹیز بنی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جمہو کشمیر کو کمپنسیٹ کیا جائے ہمارے ہاں یہاں میجر سلال ہائیڈرو الیکٹر پروجیکٹ بنا ہوا ہے اور میجر پروجیکٹس بنے ہوئے ہیں پانی ادھر ہمارا ہے اور الٹا ہمیں ٹیکس کیا جا رہا ہے الٹا ہمیں ہوج یہ جو اتنا ٹیکس ہم پے کرنے کے اس میں اس کے قابل نہیں ہے ہمارے لوگ یہاں پہلے ہی گروبت ہے پسماندگی ہے یہاں آمدانی کے ذرائع نہیں ہیں یہاں کل میں لاکر کے اگر ایوریج فیملی دو ہزار تین ہزار ڈیڑھ ہزار ہزار سے زیادہ زیادہ اگر یہ پے کرنا شروع کرے گی تو وہ پھر لوگ بیجلی بیجلی گھروں میں کنیکشن ہی واپس دے دیں گے منوشنہ جی یہ کہہ رہا ہے کہ جمہو کشمیر جیسے سے آپ جانتے ہیں کہ پاور پروجیکٹس بہت سارے ہیں یہاں پر بیجلی کا اتنا ہم خود کہتے ہیں جمہو کشمیر کی سرکار کہتی تھی یہاں سے باہر کی سٹیٹس کو بیچی جاتے تھے لیکن منوشنہ نے اس بار کہا ہم نے باہر سٹیٹس سے بیجلی کھرید کر جمہو کشمیر کے لوگوں کے دی تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے آپ کو لگتا ہے کہ باہر سے بیجلی کھریدنے کی ضرورت ہے جمہو کشمیر کو ہماری حکومت نے پہلے تو ڈسٹربنس رہی حالات قراب رہے پندرہ بیچ سال آپ جانتے ہیں حکومتوں کے لیے یہاں پروجیکٹس چلانا بڑا ٹپ کام ہوتا تھا پاور پروجیکٹس کے لیے آپ کو لوگوں کو لانا تھا باہر سے جو پاسیبل ایک زمانے میں نہیں تھا اور پھر اس کے بعد ہماری حکومت بنی ایک پالسی بنائی گئی تاکہ یہاں جتنا بھی ہمارے وارٹر ریسورسز ہیں ان کو ٹیپ کیا جائے اور اس پر پروجیکٹس بننے کا سلسلہ لیکن وہی دوہزار چودہ کے بعد وہ سارا جو ہے وہ ٹپ ہو گیا اور ہم آج کے ڈیٹ میں کوئی میجر ساولہ کورڈ پروجیکٹ ہم نے اس وقت اس کا بنایا تھا ابھی تک جو ہے وہ لٹک رہا ہے ابھی تک اس پہ کوئی زور شور سے منویش سنہا جی جو بھی پالس ہیں جمعی سطح پر لاغب کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس کا نقصان جو ہے کس کو ہوگا بی جے پی کو ہوگا یا پھر منویش سنہا جی کو کیونکہ منویش سنہا جی نے کوئی الیکشن لڑنا نہیں ہے جمو کشمیر میں بی جے پی الیکشن لڑگی آپ کو لگتا ہے انس کو جہاں لوگوں میں جا کر یہ پھرس کرنا پڑے گا سنہا جی ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں کھل ملا کر کے تو یہ بی جے پی کا ڈائریکٹ ہاتھ ہے نا اس میں آپ مجھے بتائیے جمعوں کے لوگوں نے بی جے پی کے لیے ٹائمیں گے قربانی دی تھی اب دوہزار چودہ کے الیکشنز میں بڑھ چڑھ کر آگے نکلے تھے اور ہم آج خود حقا بکا لگ گئے ہیں کہ جمعوں کے لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے جی اب مجھے بتائیے نجی یہ ٹول پلازاز ہے یہ یہ سمارٹ میٹرز ہیں یہ پہلے تو ہمارا کامرشل کپٹل جمعوں ہی تھا جی آپ دیکھیں ہمارے زمانے میں جمعوں جو ہے یہ بزنس کپٹل تھا سارے جمعوں کشمیر کو شوق رہتا تھا کہ وہ جمعوں کے ذریعے بزنس کرے اچھا مجھے بتائیں نجی وہ سارا ٹپ ہو گیا ہے سارا وہ یہ جو لکنپور تھرو ہو گیا یہ جو تبدیلیاں لائی گئی اس سے جمعوں کے وہ جو جو سٹیٹس تھا وہ کافی حد تک ڈیمیج ہو گیا ہے اور ہم خود آہ حقا بکا ہیں کہ کم از کم اتنا جمعوں کے لوگوں کو آہ جو ہے وہ مدد ہونی چاہیے تھی بجائے اس کے کہ ان کے دبایا جاتا ہے یہ یہ جو یہ بجلی کا کرایا یہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے جی ہم ہمیں یاد ہے دس روپے بجٹ میں بجلی کا کرایا بڑھایا جاتا تھا جناب ہفتوں یہ جو ہے ہڑتال رہتی تھی کہ دس روپے جو ہے وہ بجلی کا کرایا بڑھا ہے یہ جو سماٹ میٹرز کی کہانی ہے یہ تو عام آدمی ہینڈز اپ کر جائیں گے جی یہ یہ پاسیبل ہی نہیں ہے لائیں گے کہاں سے لوگ دیں گے لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کو جو ہے وہ اس کا خمیازہ بگتنا پڑے گا بیسے بیسے بھی گرانڈ سیٹویشن بتا رہی ہے چونکہ جن ایشوز کو لے کر کے وہ آہ آئے تھے ایک ایک زمانے میں لوگ کانگرس سے پریشان تھے کی آٹوکرٹک اٹیچوڈ ہے ان کا اس کے شوق سے لوگوں نے بی جے پی کو لایا تھا آج لوگوں کو پھر واپس کانگرس کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے یہاں جمہو کشم سارے ملک میں آپ دیکھیں آپ دیکھیں ہمارچال پردیش میں کرناٹکا میں بلکہ بہت سارے جو بائینوال الیکشنز آ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ کافی مطلب زمین کھو چکے ہیں چونکہ ایشوز ہی بول گئے ہیں جس اجنڈا پہ یہ لوگ آئے تھے حکومت میں وہ آجنڈا ہی بول گئے ہیں اور کہانیاں شروع کر رہے ہیں تو اس وجہ سے نہیں مشکل ہے ان کے بس کا مقام نہیں ہے چلی بہت شکریہ جمہو کشمین نیشنل کانفیس کے سینئر لیڈر عبدالدانی ملک صاحب میرے ساتھ باتشید کرنے کے لئے موجود تھے ان کا یہ ماننا ہے کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا جب بجلی میں بجٹ میں جو ہے دس روپے بڑھا دیا جاتا ہے تو جمہو کشمین میں ہفتوں ہڑتا لیتی تھی لیکن آج سمارٹ میٹر لگایا جاتا ہے تو آپ کے گھر میں ہزاروں کی تعداد میں بل آ جاتا ہے تو ایک عام انسان کی آمدنی اتنی نہیں ہے جتنا اس کے گھر میں جو ہے بل بھیجیا جاتا ہے بہرحال آنے والے وقت میں کیا کچھ ال جی انتظام ہے سمارٹ میٹرز کے بارے میں فیصلہ لیتی ہے کیا گریب لوگوں کو جو ہے رات ملے کیا نہیں یہ فیصلہ لانے والا وقت بتائے گا بہرحال آپ لوگ کیا کچھ تھا ہے آپ لوگ اپنی رائے کمنٹ بوکس میں ضرور دیتے ہیں